بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اسلامیات سلسلہ نمبر آٹھ کا سبق شروعتہ ہے عزیز طلبہ ہم جو ازباق پڑھ رہے ہیں اسلامیات میں وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں اور ایٹ کلاس میں ہم نے آٹھ ہجری کے واقعات سے سبق شروع کیے ہیں جس میں ہم نے سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام پڑھا اور پھر غزوہ موتا کے حوالے سے ہم نے پڑھا جس میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اس کے بعد قریش مکہ کفار مکہ نے سلسلہ ہدیبیہ کی جو خلاف ورزی کی تو فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں نے مکہ فتح کیا اور مسلمانوں کی حکومت مکہ میں شروع ہوئی اس کے بعد غزوہ حنین پیش آیا اور غزوہ حنین میں بن حوازن اور بن سقیب کو شکست ہوئی پھر آل ہجی کے کچھ مختصر سے واقعات جس میں حضور علیہ السلام کے لئے ممبر تیار کیا گیا اور پھر حضور علیہ السلام جب ممبر میں تشریف فرما ہوئے تو ایک معجزہ کے خجور کا تنہ جس پر حضور علیہ السلام ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے وہ رونے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بغل گیر کیا تو وہ خاموش ہو گیا یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور اسی آٹھ ہجری میں حضر ابراہیم رضی اللہ عنہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی پیدائش ہوئی اور اسی آٹھ ہجری میں حضر زینب رضی اللہ تعالی عنہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی بیٹی تھی عزیز طلبہ اب جو ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے وہ نو ہجری کے واقعات ہیں آٹھ ہجری کے بعد نو ہجری کے واقعات اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عزیز طلبہ یکم محرم الحرام نو ہجری کو اسلامی تاریخ کا نواز سار شروع ہوا اس وقت عیسویں تاریخ انگریزی تاریخ جسے ہم کہتے ہیں وہ تیس اپریل چھ سو تیس عیسویں تھی عزیز طلبہ نو ہجری میں بھی بہت سارے واقعات ظہور پذیر ہوئے لیکن ہم اس کتاب میں مختصر واقعات کچھ واقعات پڑھیں گے باقی اس کی تفصیل آپ بڑی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں تو نو ہجری کے واقعات میں ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ تقرر عمال کا واقعہ پیشا ہے تقرر عمال عمال عاملی کو کہا جاتا ہے جو حکومت کی طرف سے اسلامی حکومت کی طرف سے کچھ لوگ مقرر ہوتے ہیں ایک ٹیم ہوتی ہے ایک جماعت ہوتی ہے جو مسلمانوں سے زکاة صدقات اصول کرتے ہیں یعنی جس پر زکاة فرض ہو جاتی ہے اور زکاة ادا کرنا چاہتا تھا تو اس کے پاس یہ عاملین چلے جاتے تھے اور وہ اپنا حساب کتاب وغیرہ کر کے اپنی زکاة ان کو دیتا تھا اور وہ اسلامی حکومت کے پاس آ جاتی ہے اور وہ لوگ اس کو مسلمانوں میں جو حق دار ہیں جو اس کے مستحق ہیں ان کو ادا کر دیتے ہیں تو یہ جو جماعت بنی یہ جو ٹیم بنی جو ان کو عمال کا تقرر ہوا یہ نوہجری محرم الحرام کے مہینے میں پیش آیا اور حضور علیہ السلام نے ایسے جماعتیں بنائی اور ان کو مختلف جگہوں پر جہاں سے زکاة اصول کی جانی تھی وہاں روانہ کیا تو یہ عمال کا تقرر عواملین کا تقرر سن نوہجری محرم الحرام کے مہینے میں ہوا اسی طرح نوہجری کا ایک واقعہ سریع علی بن ابی طالب سریع علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ پیش آیا سریع کے بارے میں دعا جانتے ہیں سریع وہ ہوتا ہے جو لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس لشکر میں شریک نہ ہوئے ہو اس کو سریع کہا جانتا ہے حضور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سرداری میں سربراہی میں ربیعوثانی کے مہینے میں ربیعوثانی کے مہینے میں حضور علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا جس میں ڈیڑھ سو یا دو سو افراد شریک تھے اور یہ لشکر پمیلہ پئی کی درب بھیجا آخری کتاب سفہ نمبر 133 133 میں اس سبق موجود ہے قبیلہ طعی کی طرف حضور علیہ السلام نے بھیجا بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں ایک بدھ تھا جس کا نام فلس تھا اس کو منہدم کرنے کے لیے اس کو گرانے کے لیے حضور علیہ السلام نے لشکر بھیجا جو حضور علی رضی اللہ تعالی نے لے کر روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر حضور علی رضی اللہ تعالی کے لشکر نے وہاں پر حملہ کیا تو کچھ آدمی گرفتار ہوئے اور کچھ جانور بھی ملے اور اس کے بعد بدھ خانے کو منہدم کر دیا توڑ دیا گیا اور پھر اس کو آگ لگا دی گئی تھی مسلمانوں کا لشکر یہ سریعہ روانہ ہوا سریعہ علی بن ابی طالب اور مسلمانوں کو کامیابی ہوئی کافروں کی طرف سے کچھ لوگ گرفتار ہوئے اور کچھ جانور بھی مال غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے یہ جو لوگ کافروں کی طرف سے گرفتار ہوئے ان میں ایک مشہور شخص جو ایک سخی آدمی گزرا تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں ان سے کچھ پہلے جس کا نام حاتم طائی تھا آپ نے بھی نام سنا ہوگا سخاوت کے حوالے سے ذکر ہوتا رہتا ہے حاتم طائی ایک سخی انسان تھا جس نے اپنے وقت میں بہت سخاوت کی لوگوں کی بہت مدد کرتا تھا ایک ایک وقت نے کئی کئی اونٹ اپنے زبا کر دیا کرتا تھا اور مسلمانوں لوگوں کو مستحق لوگوں کو غریبوں کو خوب گوش وغرہ تقسیم کر کے ان کو کھانا کھلایا کرتا تھا ان کی بیٹی تھی صفانہ کی بیٹی تھی صفانہ یہ بھی سریع علی بن ابی طالب نے جب لوگوں کو گرفتار کیا کافروں کو تو اس میں وہ بھی گرفتار ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آگئیں اور مسلمان ان سب قیدیوں کو لے کر مدینہ پہنچے جب مدینہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کے پاس سے گزرے گی تو صفانہ کھڑی ہو گئی اور حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول باپ تو فوت ہو گیا باپ میرے والد کا تو انتقال ہو چکا ہے اور جو ہمارا خبرگیر تھا خیال لکھتا تھا جو میرا خیال لکھا کرتا تھا میرے مسائل کو دیکھا کرتا تھا میری ضرورت کو بری کرتا تھا وہ فرار ہو گیا جب یہ لشکر آیا صلی علی بن ابی طالب تو وہ فرار ہو گیا چھوڑ کر چلا گیا میں اکیلی رہ گئے آپ ہم پر احسان کیجئے اللہ آپ پر احسان کرے گا میں اکیلی ایک خاتون ہوں آپ مجھ پر احسان کیجئے اللہ آپ پر احسان کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارا خبرگیر وہ تمہارا خیال لکھنے والا وہ سرپرست قوم تھا صفانہ نے کہا میرا بھائی عدی بن حاتم وہ جو فرار ہو گیا وہ میرا بھائی تھا عدی بن حاتم حضور علیہ السلام نے صفانہ کو تسلی دی اور فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے قوم کا قابل اتمنان شخص مل گیا جس پر مجھے اتمنان ہو کہ وہ تمہارے بھائی تک تمہیں پہنچا دے گا تو میں تمہیں اس کے ساتھ بھیج دوں گا تم اس کے ساتھ روانہ ہو جانا اور تمہیں ہم رہا کر دیں گے چنانچہ دو تین دن گزرے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ لوگوں کے ساتھ جوڑے وغیرہ دے گئے تحیب وغیرہ دے کر شام کی جانب روانہ کر دیا ملک شام کی طرف جہاں ان کے بھائی عدی بن حاتم تھے وہاں روانہ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے اخلاق اور دین اسلام کو جب دیکھا اور سنا تو وہ جاتے جاتے مسلمان ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت شکریہ دا کیا گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچی شام پہنچی حضور علیہ وسلم سے رخصت ہو کر تو انہوں نے اپنے بھائی عدی بن حاتم سے تمام حالات بیان کیے اپنے بھائی سے ملی اور ان کے سامنے سارے حالات بیان کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح شفقت والا معاملہ کیا اور کس طرح اخلاق والا معاملہ کیا سارے حالات پیش کیے سنائے ان کو تو عدی نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے تمہاری کیا رائے ہے تمہارا کیا مشورہ ہے کیا میں بھی مسلمان ہو جاؤں میں بھی ان سے ملوں تو صفانہ نے کہا خدا کی قسم میں یہ مناسب سمجھتی ہوں کہ تم جل جا کر ان سے ملو جلدی سے جلدی جا کر ان سے ملو اگر وہ نبی ہیں تو ان کی ذلکرہ دوڑنا اور سبقت کرنا باعث فضیلت اگر سچ میں وہ نبی ہی ہیں تو ان کے پاس جانا تو باعث فضیلت ہے بڑی مبارک بات ہے اور اگر وہ نبی نہیں بادشاہ تو ہیں اور نبوت نہیں ہے ان کے پاس اگر تو وہ بادشاہ تو ہیں جس طرح میں نے ان کی بادشاہت دیکھی ہوا تو ہمیشہ کے لئے باعث عزت ہے اگر بادشاہ سے بھی ملیں گے تو عزت مل جائیں گے تو تمہیں ان کے پاس پورا جانا چاہیے عدی بن حاتم حضور علیہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے تو حضرت صفانہ رضی اللہ عنہ ہو گئی اور عدی رضی اللہ عنہ ہو گئے اور دونوں مسلمان ہو گئے یہ سریع علی بن ابی طالب تھا اسی سال نوہجری میں ہی قعب بن زہیر قعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ہوا اور وہ مدینہ آمد ہوئی قعب بن زہیر کون تھے یہ ایک وہ شخص تھے جو اشعار پڑھا کرتے تھے اور اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی میں حضور علیہ السلام کی برائی میں اشعار پڑھا کرتے تھے جب مکہ فتح ہوا مسلمانوں کا مکہ پر فتح قوضہ ہو گیا تو قعب بن زہیر اپنے بھائی بجیر بن زہیر کے ساتھ مکہ سے فرار ہو گئے اور ایک مقام جس کا نام تھا البرق الغراب وہاں جا کر چھپ گئے کچھ مک گزرا تو بجیر نے قعب سے کہا بجیر جو قعب کے بھائی تھے انہوں نے قعب سے کہا میں محمد کے پاس جاتا ہوں یعنی مدینے جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا کلام سنتا ہوں آخر وہ کہتے کیا ہیں ان کا کلام کیا ہے وہ سنو تو سی چنانچہ وہ ہاں سے نکلے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور علیہ السلام سے اللہ تعالی کا کلام سنا قرآن پاک سنا اور وہ سنتے ہی مشرب با اسلام ہو گئے مسلمان ہو گئے تو بجیر تو حضر بجیر رضی اللہ عنہ بن گئے اب انہوں نے اپنے بھائی کی فکر کی کہ میرے بھائی قعب بھی مسلمان ہو جائے تو ان کو قبول اسلام کی ترغیب کا خط لکھا اور خط بھیجا جب حضر قعب نے وہ خط پڑا تو وہ راضی نہ ہوئے مسلمان ہونے کو راضی نہیں ہوئے مگر حضر بجیر نے ایک اور خط لکھ کر بھیجا تو جب دوسرا خط انہوں نے پڑا تو اسلام کی طرف راغب ہو گئے اور مسلمان ہونے کو تیار ہو گئے اب جب وہ بھی قعب بن زہر بھی مسلمان ہونے کو تیار ہوئے تو حضور علیہ السلام کی طرف مدینہ کی طرف آمد کا ارادہ کیا اور مدینہ منورہ حاضر ہونے کے لئے روانہ ہو گئے اور راستے میں ایک قصیدہ لکھا اشعال لکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پہلے حضور علیہ السلام کی گستاخی میں اشعال لکھا کرتے تھے برائی میں اشعال لکھا کرتے تھے اب حضور علیہ السلام کی شان میں حضور علیہ السلام کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھا اشعال لکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کفر سے توبہ کی اور اس کے بعد مسلمان ہو گئے پھر جو قصیدہ جو اشعال لکھے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے حضور علیہ السلام کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اس وقت ایک یمنی چادر یمن کی ایک چادر تھی جو بڑی پیاری سی خوبصورت سے چادر تھی حضور علیہ السلام نے اوڑ رکھی تھی حضور علیہ السلام نے اوڑی وی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اتار کر حضرت قعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمائی اور ان کو اڑا دی ان کو حدیتاً پیش کر دی تو یہ نو حجری میں ہی حضرت قعب بن زہیر اور مجیر بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہما اسلام لائے انہوں نے اسلام قبول کیا تو عزیز طلبہ نو حجری کے چند واقعات آپ کے سامنے آگئے اور کچھ بڑے واقعات اب مزید آگے اگلے اسباق میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے تو ادھر جو ہم نے اسباق پڑھ لیے کہ تقرر عمال جو زکاة وصول کرتے ہیں حکومت کی طرف سے ان کا تقرر محرم الحرام نو حجری میں پیش آیا اور سریع علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ ربیو الثانی کے مہینے میں ڈیر سو یا دو سو اخراد کے ساتھ روانہ ہوا جو قبیل طعی کے طرف فلس نامی بدھ کو منہدب کرنے روانہ ہوا تھا وہاں کچھ لوگ گرفتار ہوئے جس میں حضرت صفانہ جو حاتم تائی کی بیٹی تھی وہ بھی گرفتار ہوئی اور حضور علیہ السلام سے انہوں نے احسان کی درخواست کی اور حضور علیہ السلام نے ان پر احسان کیا وہ مسلمان ہوئی اور وہ اپنے بھائی کے پاس عدی کے پاس شام پہنچی اور ان کو بھی اسلام کی دعوت دی نبی علیہ السلام سے ملنے کی دعوت دی حضرت عدی بن حاتم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور قعب بن زہر جو فتح مکہ کے موقع پر البرق الغراب پہنچ گئے تھے اپنے بھائی کے ساتھ بجیر بن زہر کے ساتھ یہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی میں شعار پڑھا کرتے تھے بجیر جب مسلمان ہوئے مدینہ آکے انہوں نے ان کو خد لکھا تو یہ بھی مسلمان ہونے کے وہ تیار ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچے حضور علیہ السلام کی شان میں ایک قصیدہ لکھ کر لائے اور مسلمان ہونے کے بعد یہ قصیدہ حضور علیہ السلام کو سنایا حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی یمنی چادر جو اڑی بھی تھی وہ پیش کر دی مرحمت کر دی حدیت دے دی یہ نوہجری کے کچھ متفرک واقعات ہیں مزید بڑے واقعات انشاءاللہ اگلے سے ازباق میں آ جائیں گے یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ